برے صغیر ہندو پاک میں فروغ و تحفظ دین و سنت اور احیاء اسلام کے لیے مجدد اسلام امام احمد رضا محدث برعلوی علی الرحمہ اور ان سے وابستگان تلامزہ و خلفہ مریدین نے جو خدمات انجام دیں اس کے فیضان سے آج بھی گلشن اسلام کو خون تازہ فراہم ہو رہا ہے یہ علمی و روحانی فیضان مختلف صورتوں میں عوام خواست کو مستفیز کرتا آ رہا ہے اسی کا ایک روشن اور تابناک پہلو حضور محدث کبیر علامہ زیاؤل مصطفی قادری انجدی ہیں آپ کا خاندان بڑا ہی عالی خاندان ہے آپ کی والد محترم نے دنیا سنیت کو ایک بہت قیمتی کتاب پیش کی جس کو ہم بہار شریعت کہتے ہیں حضور محدث کبیر کی ولادت دو شوال المکرم بروز اتوار گھوسی میں ہوئی اتدائی تعلیم اپنے والد ماجز سے حاصل کی بچپن حصے تحصیل علم اور علمی مباحث میں حصہ لینے کا شوق تھا آپ کی ذہانت و فتانت اور علمی و فکری دلچسپی کو ملاحظہ کرنے کے بعد صدر شریعہ نے فرمایا تھا انشاءاللہ میرا یہ بیٹا مستقبل میں ایک بڑا عالم بنے گا جب صدر شریعہ سفر حج پر جانے لگے تو آپ کو فائض العارفین علام غلام عاصی الرحمہ کے پاس تحصیل علم کیلئے ناک پر بھیجا جہاں آپ نے عربی کی بنیادی کتابیں پڑھیں پھر وہاں سے آپ الجامت الاشرفیہ مبارک پر میں حافظ ملت علامہ عبدالعزیز مبارک پری محدث مراز آبادی علیہ الرحمہ کی نگرانی میں تعلیم و تربیت کے مراحل تحقیے آپ کی دلچسپی اور ذہانت کے مد نظر حافظ ملت آپ پر خاص توجہ فرماتے آپ نے درس نظامیہ مکلمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر حضور حافظ ملت سے تربیت پائی آپ کی تعلیمی صلاحیت سے متعلق حافظ ملت فرمایا کرتے تھے میں اس طالب علم حضور محدث کبیر کو اتنا پہا سکتا ہوں جتنا دوسرے سو طلبہ کو بھی نہیں پہا سکتا یعنی حضور محدث کبیر اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ دیگر سو طلبہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ان کے وارد اور استاذ گرامی کے پیش بوئی صحیح ثابت ہوئی اور آج ان کی علمی شان و شوقت محدثان آزمت سے اہل علم واقف ہیں حضور حافظ ملت اکثر کہا کرتے تھے میں نے جو کچھ اپنے استاذ صدر شریعہ سے حاصل کیا سب زیاو المصطفی محدث کبیر کو دے دیا حضور محدث کبیر پر ان کے اساتذہ کی یہ عنایت و مہربانی کسی ذاتی منفاق کیلئے نہیں تھی بلکہ ان کی پیشانی سے چمکنے والی خوشبختی و سعادت مندی کی کرنوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے خصوصی توجہات سے نوازا